اپنے آنے والی نسلوں سے نظریں ملاؤ اپنے بچوں سے نظریں ملاؤ ان لوگوں سے نظریں ملاؤ جو تمہاری نظروں میں آنکھ میں آنکھ ٹال کر کہہ رہی ہیں ہمارے لوگوں کو کل لوگوں نے سکھایا کہ تمہیں اپنے صرحانے دیا رکھنے کی ضرورت ہے کلم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کتاب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کل لوگوں نے سکھایا کہ تمہیں اپنا دھکار بچانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اپنے بھیگ مانگنے کی ضرورت ہے یہ اتر پردیش کی راجنیت میں کون کس کے ساتھ سمجھوتے کر رہا ہے کون نہیں چانتا یہ بھارتی ہے جنتہ پاٹی کے اتھان کے پیچھے کون لوگ ہیں جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہیں ساف ہوا ہے پانی ہے پھول ہے جھرنے ہیں باگیچے ہیں شانتی ہیں وہ سب سب کے سب کیول اور کیول عورتوں کی وجہ سے ہیں اور جتنی بھی خراب چیزیں ہیں یدھ ہے عشرانتی ہے خوب عورتہ ہے گندگی ہے بے ایمانی ہے وچک کا پن ہے اس کے لئے صرف اور صرف مرد زمدہر ہے ان کا اہنگاعت زمدہر ہے کسی کا بھی کام کسی بھی بابا کے بینا چل سکتا ہے گھنٹا بابا جھمٹا بابا چمٹا بابا کمپیوٹر بابا فلا بابا چلا بابا کسی بھی بابا کے بینا چل سکتا ہے اس دیش میں اگر کسی ایک بابا کے بینا کسی کا کام نہیں چل سکتا تو وہ ہمارے بابا صاحب بھی مرغم جب آپ نتن لال کے گھر جائیں گے تو ان کے گھر سے تھوڑی ہی دوری پر ایک ریلیکسو سنٹر ہے جب بھی میں ان کے گھر جاتا ہوں مجھے وہ ریلیکسو سنٹر کھٹکتا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک یونیورسٹی میں جوتے چپل بنانے والی کمپنی کا کیا کام ہو سکتا ہے وہ جوتے چپل کا سنٹر نہیں ہے وہ آپ کو جوتے چپل مارنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے یونیورسٹیز کو ہی جوتے چپل کی فیکٹری میں بدلنا چاہتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم کو جہاں کھڑا کر دیا گیا ہے ہم کو جو بنایا جا رہا ہے ہم کو جو سمجھایا جا رہا ہے وہ آخر میں پہنچے گا کہاں اس کا انجام کیا ہوگا اس کا آنے والی نسلوں پر اثر کیا ہوگا اس لئے میرے دوست میرے بھائی میرے بزرگوں میری ماں میری بہنوں اپنے آپ کو نہیں اپنے آنے والی نسلوں سے نظریں ملائو اپنے بچوں سے نظریں ملائو ان لوگوں سے نظریں ملائو جو تمہاری نظروں میں آنکھ میں آنکھ ٹال کر کہہ رہی ہے ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ لیکن کیا آدمی کو بچانا صرف ایک شریر کو بچانا ہے یا پھر امیدوں کو بچانا ہے وشواس کو بچانا ہے ادھکار کو بچانا ہے سمانتہ نیائے بندھتو جن پکشدرتہ کو بچانا ہے میں بار بار اس بات کو زور دے کر اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے جس طریقے سے ہماری وچار پکشدہ کو ہماری وچار دھرتہ کے آگے مورتیاں رکھی جا رہی ہیں بائیس چنوری کی رات میں دلی کے آل انڈیا انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمز کے باہر رات کے ساڑھے گیارہ بجے گھوم رہا تھا کیا آپ اندازہ لگائیں گے کہ سڑک پر کھلے آسمان کے نیچے سیکڑوں لوگ سیکڑوں لوگ کھٹ بات پر سو رہے تھے کھلے آسمان کے نیچے جب دلی کا تاپمان چار ڈگری سلسیس سے نیچے تھا لیکن انہیں علاج کی جگہ نہیں مل رہی انہیں سونے کی ضرورت سونے کی جگہ نہیں مل رہی انہیں دوائیاں نہیں مل رہی انہیں ڈاکٹر میں اثر نہیں ہے لیکن خود بات پر سو رہے ہر آدمی کا سرہانے پر ایک دیا جل رہا تھا بائیس چنوری کی رات ان میں سے زیادہ تر لوگ دلیت تھے پچھڑے تھے آدیواسی تھے پسماندہ تھے ہمارے لوگوں کو کن لوگوں نے سکھایا کہ تمہیں اپنے سرہانے دیا رکھنے کی ضرورت ہے کلم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کتاب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں نے سکھایا کہ تمہیں اپنا دھکار بچانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اپنے بھیگ مانگنے کی ضرورت ہے وہ تمام لوگ چاہے وہ کسی بھی جاتی کے ہو چاہے وہ کسی بھی سمپردائے پنتر مجھم کے ہو چاہے وہ میری ہی جاتی کے ہو چاہے وہ دلیت ہو پچھڑے ہو آدیواسی ہو ہو اگر انہوں نے ہمیں کلم چھین کر ہمارے ہاتھوں سے ہمارے ہاتھوں میں دیا تھما دیا ہے ہمارے ہاتھوں میں اگر بطی ممبطی کسی مندر کا گھنٹہ تھما دیا ہے وہ ہماری نظروں میں غدار ہے وہ ہماری نظروں میں غدار ہے کیونکہ ہم اپنی شکشاؤں میں ہم اپنی شکشاؤں سے سمجھوتا کرنے کو راضی نہیں ہے آج کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کل زیادہ تر لوگوں کے ہاتھوں میں آپ لاتھی اور بللم دیکھیں وہ کون لوگ ہیں جنہیں اس دیش کے 20 کروڑ لوگوں کے خلاف منسطر پر تیار کیا جا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں لاتھی اور بللم تھمایا جا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں جنہیں ترشول تھمایا جا رہا ہے آپ نے سنا ہوگا آپ نے سنا ہوگا کہ بیہار کے نئے اپمکھے مندری جنہیں بہجن کہتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو ناز ہوتا ہے انہوں نے نتیش کمار کو ستہ سے ہٹائے بینا پگڑی نہ ہٹانے کے قسم کھائی تھی اب وہ پگڑی ہٹانے والے ہیں بال مندانے والے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے ایدھیا کو چکا ہے تو آپ کو کرو ہوتا ہو تو ہو آپ انہیں بہجن مانتے ہو تو مانیں آپ کو اس پر ناز ہوتا ہو تو ہو مجھے نہیں ہوتا چونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ جس راستے پر دیش کو لے جانا چاہتے ہیں وہ جس راستے پر بیہار کو لے جانا چاہتے ہیں جس راستے پر ناغرک کو مورنا چاہتے ہیں وہ راستہ میرا راستہ نہیں ہے وہ راستہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیمرا وہ میٹ کر کا راستہ نہیں ہے وہ راستہ پیریار کا راستہ نہیں ہے وہ راستہ شہی جگدیو اور جنہ یکرپوری تھاکور کا راستہ نہیں ہے راستے آسان نہیں ہوتے میرے دوست نئے راستے بنانے پڑتے ہیں آپ کو اگر گڑھے ہوئے راستوں پر چلنے کی یادت پڑ گئی ہے اگر آپ کو آلسی بنا دیا جا چکا ہے تو آپ پھر اپنے غلامی کی تیاری کریے میں ویچاری کا آزادی کی تیاری کروں گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا راستہ ایک ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے راستہ بنا کر چلیں تو ہم اور آپ چلیے مل کر ایک نیا راستہ بنا کریں کون نہیں جانتا کہ اتر پردیش کی راجنیت میں کون کس کے ساتھ سمجھوتے کر رہا ہے کون نہیں جانتا یہ بھارتی جنتہ پاٹی کے اتھان کے پیچھے کون لوگ ہے آپ کو اس میں کوئی بہجن راج نہیں دکھائی دے رہی ہو تو دکھائی دے مجھے نہیں دکھائی دیتی مجھے اس میں سمجھوتا پرستی دکھائی دیتی ہے سودا گھری دکھائی دیتی ہے کہ کسی بھی قیمت پر اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں اپنی ماں اپنے دوستوں اپنے نوجوانوں اپنے بزرگوں کے لیے سمجھوتا کرنے کو کسی سے بھی ایک دھر بھی رازی نہیں چاہے اس کے عوض میں کچھ بھی حاصل ہوتا ہو آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی اور وہ قربانی کچھ بھی ہو سکتی ہے آپ کو اپنے ساتھ لڑنا ہی پڑے گا آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے کٹھن لڑائی قوم سی ہوتی ہے دنیا میں سب سے کٹھن لڑائی ہوتی ہے اپنے آپ سے لڑنا اپنی سیماوں سے لڑنا اپنی چلتاؤں سے لڑنا اپنی اورودھوں سے لڑنا میں ایک مرد ہوں اور اس لیے خاص طور پر یہاں بیٹھے تمام مردوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہے جتنے سمان دھرما ہو جائے ہم چاہے جتنے پرگتشیل ہو جائے ہم چاہے جتنے ججھارو جاگرو کدار ہو جائے لیکن تھوڑا ساستری ویروت ہمارے دیتر بچا رہتا ہے مرد بنیادی طور پر عرطوں کا ویروتی ہوتا ہے ہم سیکھ رہے ہیں عرطوں کو اپنے سمان محسوس کرنا محلاؤں کی تعداد زیادہ ہے محلاؤں کی تعداد کم ہے کیونکہ ہمارے پروش عرطوں کو اپنے برابر کا درجہ دینے کو تیار نہیں ہے اس سنسار میں میں ہمیشہ کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ اس پورے سنسار میں جتنی بھی جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہیں ساف ہوا ہے پانی ہے پھول ہے جھرنے ہیں باگیچے ہیں شانتی ہیں وہ سب سب کے سب کیول اور کیول عورتوں کی وجہ سے ہیں اور جتنی بھی خراب چیزیں ہیں یدھ ہے اشانتی ہے ہورتہ ہے گندگی ہے بے ایمانی ہے وہ چکہ پن ہے اس کے لیے صرف اور صرف مرد ذمہ دار ہے ان کا اہمکار ذمہ دار ہے ہم کو سمجھنا پڑے گا ہم کو برابری کے دائرے کا وستار کرنا پڑے گا میں یہاں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے گا ہمارا کام لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے ہمارا کام ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے جس سے کوئی نئی راہ بنتی ہوئی دکھائی دے جس سے سمجھ میں آئے کہ ہم کہاں پہنچنا چاہتے تھے جس سے سمجھ میں آئے کہ ہم کہاں سے چلے تھے اس لیے آخر میں میرے بھائی میری ماں میری بہنوں میرے ساتھیوں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ستہ حاصل کریں ضروری ہے کہ ہم سمجھداری حاصل کریں ضروری ہے کہ ہم وچار حاصل کریں اگر آپ کو دیئے اور کلم میں سے ایک کو بچانا پڑے تو آپ پہلے کلم کو بچانا دیئے کی لوگ کو بجھنے لینا دیا پھر بھی جلے گا اور دیئے کا مطلب یہ والگیان کا دیا ہوگا ہے یہ تمام باباؤں کی کٹاریں جو لگ رہی ہے وہ اس دیش کے سمجھدان کے خلاف ہے وہ سمانتہ میاہی بندھتوں کے بیچار کے خلاف ہے اس پورے دیش میں اس پورے دیش میں کسی کا بھی کام کسی بھی بابا کے بینا چل سکتا ہے گھنٹا بابا جھمٹا بابا چمٹا بابا کمپیوٹر بابا فلاں بابا چلا بابا کسی بھی بابا کے بینا چل سکتا ہے اس دیش میں اگر کسی ایک بابا کے بینا کسی کا کام نہیں چل سکتا تو وہ ہمارے بابا صاحب بھی مرہم اس لئے تمام باباؤں کو خارج کرو تاکہ ہمارے ایک لوپے بابا کو بچایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اپنے آپ کو بچانے کا اس دیش کو بچانے کا سمانتہ نیائے اور بندھتوں کے ویچار کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو کرا کے دنگا جلا کے بستی کرا کے دنگا جلا کے بستی موہ وزا پاٹتا ہے جو وہ پٹھو کے مل جل کر ہم کو اس کا کھانا خراب کرتا ہے بہت بہت شکریہ